سیاستداروں کی تاہیات نہ اہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں آنی درخواست دائیں تاہیات نہ اہلی کے اصول کا اطلاق صرف انتخابی تنازیات میں استعمال کیا جائے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہ ملنا انصاف کے اصولوں کے منافع ہے اپیل کے حق کے بغیر تاہیات نہ اہلی متعلقہ ووٹرز کے بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کی درخواست کامت ہے کراچے میں نامعلوم افراد پھر سرگرم ایمکیو ایم کے گڑ کریم آباد میں مارکٹ کو زبردستی بند کرا دیا گیا دکاندار خوفزدہ پولیس اور رینجرز کی بھاری تعداد پہنچ گئی سندھ حکومت اور ایمکیو ایم میں رابطہ وزیر اللہ سندھ مراد علی شاہ کا ایمکیو ایم کی رہنما امین الحق کو ٹیلیپون کل کے واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کہتے ہیں سیاسی اختلافات بات چیت اور سیاسی طریقے سے حل ہونے چاہیے دونوں رہنماوں کا آئندہ اس قسم کی صورتحال پیدا نہ کرنے پر اتفاق وزیر اللہ کا واقعی تحقیقات کا حکم کمیشنر اور آئی جی کی مراد علی شاہ کو بریفنگ اس طرح جماعت اسلامیوں کو ہم چھتے ستہی دن سے کچھ نہیں کہہ رہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت اجاج کر رہے ہیں اور یہاں ان کو بھی چھوڑ دیتے وہ بیٹھے رہے تھے پتہل کے دل میں بیٹھتے ان کے مرضی تھی اٹھتے نہ اٹھتے لیکن برابر میں ہی ہوتیل کے اندر جو پی ایس ایل کی ٹیمز ٹھہری ہوئی تھیں جو ان کے اور انتظامیہ ہے وہ وہاں ٹھہرے ہوئی تھے اور ان کی وہاں سے مومنٹ ہونا تھی پولیس تشدد سے کسی کارکن کی جان نہیں گئی یہ تاثر غلط ہے کہ ایم پی اے کو پولیس گھسیٹ کر لے گئی سندھ کے وزیر سید غنی کہتے ہیں ایم کیو ایم کو ریڈ زون میں داخل ہونے سے روکا مگر وہ نہ مانے پی ایس ایل ٹی میں ریڈ زون میں ہوتیلز میں ٹھہری ہوئی ہیں کارروائی نہ کرتے تو خطرناک نتائج سامنے آ سکتے تھے کراچی میں زماعت اسلامی کا 28 پہ روز بھی دھرنا حافظ نائم کا کل شہر کی پانچ بڑی شہرہوں پر احتجاز کرنے کا اعلان کہتے ہیں نیا بلدیاتی ایکٹ کسی صورت قبول نہیں بنو میں وفاقی وزیر پرویس خٹک کو سبکی کا سامنا پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن میں ہال نہ بھرا کرسیاں خالی دیکھ کر پرویس خٹک غصے میں آگئے لوگوں سے بار بار کرسیاں بھڑنے کی درخواست کرتے رہے بولے کرسیاں خالی ہونے پر میڈیا اور لوگ حسین آج تک کسی معاشرے نے ترقی کی نہیں جب تک ان کا لیگل سسٹم ٹھیک نہیں ہے جب طاقتور چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی اور جب کمزور چوری کرتا تھا تو اس کو سزا دیتا ہے جب ایک غریب آدمی کو انصاف ملتا ہے ایک طاقتور کے خلاف اس کی دعایں نکلتی ہیں اس سٹیٹ میں اللہ کی برکت آتی ہے اس معاشرے میں میں اپنی جوڈشری سے اپنی وکلا کیونٹی سے اپیل کروں گا کہ اس کو اب امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے قانون کی حکمرانی کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا لیگل سسٹم درست نہ ہونے کے وجہ سے قانون کی حکمرانی ممکن نہیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ طاقتور چوری کی سزا نہیں ملتی اور غریب پیس جاتا ہے غریب کو طاقتور کے مقابلے میں انصاف ملتا ہے تو وہ دعائیں دیتا ہے غریب کی دعاوں سے اللہ کی برکت آتی ہے عدلیہ سے اپیل ہے کہ قانونی اصلاحات اور قانون ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک ہی صفحے پر ہو چھوٹے چھوٹے اختلافات تو ہو سکتے ہیں سیول حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے سوچ اور رائے میں فرق ہو سکتا ہے مگر ایسا نہیں کہ وہ ایک صفحے پر نہ ہو وزیر داخلہ شیخ رشید کا بی بی سی کو انٹرویو بولی اپوزیشن تو چاہتی ہے کہ عمران خان اور فوج قیادت کے تعلقات خراب ہو مگر نہ تو اسٹیبلشمنٹ بھولی ہے نہ ہی مران خان سابق صدر آسکلی زرداری چھے فروری کو نصیر آباد بلوچستان کا دورہ کریں گے جلسہ عام سے خطاب ہوگا بلوچستان کی اہام شخصیات پیپلز پارٹی میں شمولیت کا آئیلان کریں گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمنٹ رانہ تنمیر اور لی کی رکن روحیل ازغر میں تلف کلامی بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر روحیل ازغر اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے اسلامباد میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو آرڈیننس کے ذریعے کیوں ختم کیا گیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی موجودگی میں آرڈیننس کے ذریعے نیا بلدیاتی نظام کیوں لائیا گیا آرڈیننس تو صرف امرجنسی قانون سازی کے لیے ہے بلدیات کے لیے کونسی امرجنسی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے سوالات اٹھا دیئے جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو سن کر کریں گے پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ وائرس مزید پچیس جانے لے گیا ایک دن میں سات ہزار پانچ سو انتالیس کیس ریپورٹ مصبت کیسز کشارہ گیارہ اشاریہ نو ایک فیصد ریپورٹ کراچے میں مصبت کیسز کشارہ چھبیس اشاریہ تین دو فیصد پر آگئی دو ہزار اکیس افراد میں کرونا کی تصدیق ایکسپو سینٹر میں ملازمین کا چوتھے روز احتجاج عوام ویکسین لگوائے بغیر ہی واپس چلے گئے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے کورٹ اسوسییت کا کرونا ٹیسٹ مصبتہ گیا پاکستان سستہ نہیں خطے کا مہنگا ترین ملک سٹریٹ بینک نے حکمتی دعویوں کا پوسٹ مارٹم کر دیا سٹریٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق دسمبر میں مہنگائی کی شرعہ بارہ اشاریہ تین فیصد رہی سلنکہ کے سوا پاکستان میں خطے کے ممالک سے دگنی مہنگائی چین میں مہنگائی کی شرعہ ایک اشاریہ پانچ انڈونیشیا میں ایک اشاریہ نو تھائیلینڈ میں دو اشاریہ دو ملیشیا میں تین اشاریہ تین فیصد ریکارڈ ترقی آفتہ ممالک میں بھی مہنگائی پاکستان سے کم آسٹریلیا میں شرعہ تین خات بہران کے پیچھے نا اہلی اور نالائکی کے جشن کشہ حقائق حکومت کے خات کی ریکارڈ پیداوار کے دعوے سرکاری رپورٹ میں غلط ثابت خات کی پیداوار پچھلے سال سے چھ فیصد اور درامت سات فیصد کم رہی ادارہ شماریات نے خات کی ریکارڈ پیداوار کے حکومتی دعوے کا بھاڈا پھو دیا لاہور کے علاقے کانا میں ماں اور تین بچوں کے قتل کا ڈراؤپ سین واردات میں بچ جانے والا چودہ سالہ لڑکا قاتل نکلا زین نے پپ جی کھیلنے سے منع کرنے پر ماں اور بھائی بہنوں کو قتل کیا واردات میں بچ جانے کا ڈرامر ہچاتا رہا خلص نے زین کو گرفتار کھلیا آلائے قتل بھی برامر کوئٹا گلیڈیٹرز کے کپتان کی کیا ہی بات سرفراز احمد مسلسل ساتھویں بار ٹیم کی قیادت کریں گے ایمنٹ میں اب تک ایک بھی میچ نہ چھوڑنے والے واحد کھلاڑی شاہین شاہ افریدی پہلی بار کلندس کی قیادت کریں گے کوئٹا گلیڈیٹرز کے شاہد افریدی کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ساتھ روز کے لیے آئیسولیشن میں سلے گئے موسیقی